السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ سوکے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامیک بینک ہے ایک میزان بینک جس کی برانچز پورے پاکستان میں تقریباً پائی جاتی ہیں تو وہ لون آفر کر رہا ہے گاڑی لینے کے لیے موٹسائیکل لینے کے لیے پرسنل لون کے لیے اور گھر بنانے کے لیے اس کی تمام ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو میں میں جلدی سے کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو اور میں اس ویڈیو کے اندر اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں کہ کیسے ملے گا کن لوگوں کو ملے گا اور کن طریقوں سے ملے گا واپس کیسے کرنا ہے تمام ڈیٹیلز میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر وائنڈ اپ کر دوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس سے ریلیٹڈ تو وہ کلیر ہو جائیں اور چینل پر جن جو بھائی جان برادران فرس ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے بعد اس طرح کے گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو پر کلک کر کے all کا option سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہوتی ہے گھنٹی کے آئیکن پر کلک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوگی جیسے میں اپلوڈ کروں گا تو اس کا میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دوں گا تو جنہوں نے گھنٹی کے نشان پر کلک کیا ہوگا ان کو نوٹیفکیشن آئے گا باقیوں کو نہیں آئے گا اچھا تو دوستو چلتے ہیں اصل بات کی طرف کے میزان بینک جو ہے یہ میزان بینک کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر ہوں ہے میزان بینک دا پریمیر اسلامی بینک یہ اسلامی بینک ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے اوپر میزان اس کی ویب سائٹ ہے میزان بینک ڈاٹ کام سلیش ایزی ڈیش ہوم سلیش یہ اس کا لنک ہے تو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر تو اس میں دیکھیں چار کٹیگریز ہیں پہلے کار اجرا پھر بائک اجرا پھر کسٹمر ایز پھر ایزی ہوم یہ ہے گاڑی لینے کے لیے لون ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے بائک لینے کے لیے لون اس کے بعد یہ ہے کسٹمر ایز یعنی کہ ویسے ہی آپ کو پیسے چاہیئے کسی کام کے لیے یا گھر کی چیزیں لینے کے لیے یا کچھ کربار وغیرہ کے لیے اور یہ ہے گھر بنانے کے لیے لون ان تمام کی جو ڈیٹیلز ہیں دوستو وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو گھر بنانے کا ہے کریٹیریا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں باقی اگر آپ لوگ گاڑی لینے چاہتے ہیں بائک لینے چاہتے ہیں یا کسٹمر ایز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ خود سرچ کر لیجئے گا لیکن زیادہ تر جو ایشوز یا زیادہ تر جو کسٹنز آتے ہیں میرے پاس وہ گھر بنانے سے ریلیٹڈ آتے ہیں تو ہم گھر بنانے والے کٹیگری کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ٹرمنٹ کنڈیشن ہے کیا شرائط اور زوابت ہیں تو پہلی بات کہ سیٹیزن شپ کیا ہونے چاہیے پاکستانی ہونے چاہیے دوسرا ایج آپ کی جو ہے وہ پچی سال سے لے کے پینسٹ سال تک کی ہونے چاہیے اس کے بعد اپلیکنٹ اپلیکنٹ سنگل ایک بندہ بھی اپلائے کر سکتا ہے اور اگر میاں اور بیوی دونوں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں انکم اب جو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ سیلوی پرسن ہے مطلب کہ کسی بھی ادارے سے تنخواہ لیتے ہیں تو تنخواہ لینے والے جو حضرات ہیں اگر ان کی تنخواہ جو ہے منیموم چالیس ہزار روپے پر منت ہونی چاہیے چالیس ہزار روپے آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے کم سے کم اگر آپ تنخواہ لینے والے بندے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ تنخواہ لینے والے نہیں یا آپ بزنس مہین ہیں یا سیلف امپلائیڈ ہیں یا آپ کا کوئی کام ہے یا آپ کا یعنی کہ پرسنل بزنس ہے یا زمینداری کا گھر ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ پر منت آپ کا پچھتر ہزار روپے انکم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس ٹیس کے پر ذرا غور فرما لیں یہ گھر لینے کے لیے یا بائک لینے کے لیے نہیں یہ گھر لینے کی شرائط ہیں تو اب آتے ہیں ذرا نیچے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پروفٹ ریٹ کیا ہے تین فیصد اس کے اوپر پروفٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے ٹوٹل تین فیصد یعنی لاکھ پیچھے تین ہزار روپے اور اس کا جو ہے پروسس کیا ہوگا یہ ٹین سٹیپس بتائے ہوئے ہیں ان ٹین سٹیپس سے گزرنے کے بعد آپ کا لون جو ہے وہ آپ کے ہینڈ آور کر دیا جائے گا اچھا جی یہ ٹین سٹیپس کون سے ہیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں سبمیٹڈ افیڈ اینڈ سائن اپلیکیشن فرام میزان بینک ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگوں کی ذہن میں سوال آ رہا ہوا کہ اپلائی کیسے کریں پہلا سٹیپ ہی اپلائی کرنے کا بتا دیئے کہ اپلیکیشن فارم لینا ہے کہاں سے میزان بینک سے ٹھیک ہو گیا سبمیٹ دا ریکوائیڈ چیک اینڈ پروسیسنگ فی اینڈ ایکسٹرنل کاؤس ایجنسی کاؤس آپ کو پروسیسنگ فی دینی پڑے گی اور خالی یعنی کہ اگلی ڈیٹوں کے چیک دینے پڑے گی ان کو اور اس کے بعد یعنی کہ پروسیسنگ کی فی دینی پڑے گی دوسری بات دوسرا سٹیپ کیا آجاتا ہے اٹیش دا ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ویڈیو اپلیکیشن یہ ڈاکومنٹ جو ہیں آپ نے لگانے ہیں اپنی اس کے ساتھ ترخواست کے ساتھ صحیح ہے یہ ڈاکومنٹ کون سے ہیں کوپی آف اپلیکنٹ سی این آئی سی اشنافتی کارڈ کی کوپی اگر دو بندے کٹھے مل کے لینا چاہ رہے ہیں تو دونوں کی کوپی پاسپورٹ سائز تصویریں بل کی کوپی اس کے بعد سی این آئی سی آف لیگل ہائرز اگر آپ کے ساتھ کوئی وکیل آنا چاہتا ہے تو وہ بھی وکیل کے تھرہ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی دینی پڑے گی کوپی آف کریڈٹ کارڈ بل اینڈ آدھر فسائلٹیز اپلیکیبل لازمی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوپی آف پروفیشنل ڈگری اور یہ بھی اپلیکیبل ہے مطلب کہ اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو اپنی ڈگریہ دیں کوپی آف رنٹ ایگریمنٹ اگر آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کرائے دار اور مالک مکان کا اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لائف ٹیک فلڈ ڈاکومنٹ اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ نے ایک فارم دینا ہوگا کہ میری صحت بلکل ٹھیک ہے اور میں کلیر کرنے سے پہلے مروں گا نہیں یہ تو ہر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن ایک آپ لوگوں کو یعنی کہ پروف دینا پڑتا ہے کہ فیلحال جب میں لے رہا ہوں تو میں بلکل کسی بھی بیماری میں مفتلا نہیں ہوں ایمپلائیمنٹ سرٹیفیکیٹ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا جاب کرنے والے بندے ہیں تو آپ کو سیلیٹ سلپ دینی پڑے گی پچھلے تین منت کی کوپی دینی پڑے گی ٹھیک ہے اور بس انٹیر نمبر یہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑے کاروباری ہیں جن کے کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں وہ ہو ہے کوپی آف پارٹنرشپ ان کے ایس افڈرڈ یہ بس یہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے ساتھ لگا کے دینی ہیں تیسرا سٹیپ میزان بینک ویل ویریفائی یور ریزیڈنشل اینڈ آفیسر ڈریس پھر ویریفیکیشن ہوگی بینک کی طرف سے آپ کے کھر کی جہاں آپ رہ رہے ہوں گے فالس سیلری ایمپورئی ہاں جی یہاں پہ حب دا رہا ہے کہ جو سیلری ایمپورئیز ہیں یا بزنس مین ہیں یا پروفیشنل ہیں بھی کنڈکٹ کریڈٹ اسیسمنٹ اسیسریٹیوی ڈیلیگیٹ ان کی اسیسمنٹ کی جائے گی اور اس کے بعد بینک کو ریپورٹ سمیٹ کی جائے گی پھر کیا کام ہوگا میزان بینک ویل اپٹین ان لیگل اپشن آن دا پروپرٹی ڈاکومنٹ پروائیڈڈ بائی یو پھر اس کے ان لیگل اپینین یعنی پھر جو آپ کاغذانت ان کو جمع کرائیں گے اس کے اوپر بیٹ کے وہ اپینین کریں گے اور پھر آپ کے بارے میں سوچا جائے گا اور کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا چھہمہ سٹیپ کیا ہوگا میزان بینک اپوائنٹ ایویشن جیسی ہو ایویلیویڈ ایویڈ 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 اگر آپ کچھ وہاں پہ گریوی رکھواتے ہیں کرزے کے بدلے گریوی رکھواتے ہیں تو ان کی ایک ٹیم ہوگی جو اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھے گی جو چیز آپ نے گریوی رکھوائی ہے یہ ساری شرطیں ان کے بعد بینک آپ کو کنڈیشنل افر لیٹر دے گا جب آپ کا کیس اپروو ہو جائے گا تو آپ کو میزان بینک میں کیا کروانا پڑے گا بینک میں اکاونٹ اوپن کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو مل جائے گا ایگریمنٹ سائن کریں گے آپ کو کرز مل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے پراپر اس کے شرائط کے مطابق واپس کرنا ہوگا اور اس کی مونیٹرنگ ہوگی ٹھیک ہے دوستو ٹائپ آف چارجز یہ نیشے لکھے ہوئے پروسیسنگ چارجز آٹھ ہزار روپے ہیں یہ لیگل چارجز جو ہیں ایز ایکچول جو مارکیٹ میں چل رہے ہوں گے وہ ہی ہوں گے پراپرٹی ویلیویشن چارجز انکم ایسٹیمیٹ آپ کی قریبی جو برانچ ہے وہاں جا کے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا تو یہ تھا گھر کے لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ میں یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہے لیکن آپ خود پڑھ لیجئے گا یہ کار کے لیے ہے یہ بائیک کے لیے ہے اور یہ ویسے ہی آپ کو قرضہ چاہیے آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے ہے جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسٹومر ایس والے میں آ کے دیکھ سکتے ہیں بائیک کے لیے اگر لینا چاہتے ہیں تو بائیک کے لیے یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں پہ اس کی ساری کنڈیشنز پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور گاڑی لینا چاہتے ہیں تو گاڑی کے لیے بھی میں پھر آپ کو صرف اس کا ڈیش بورڈ کھول کے دکھا دوں کہ یہ کنڈی کے لیے ساری نیچے ریقائرمنٹس ہیں صحیح تو یہ چیزیں دیکھ لیجئے گا یہ ساری آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی ان کو ایک بار سٹڈی ضرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستو دوستو کے ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیشنل ہوگی اور آپ لوگوں کو ہیلپ ملی ہوگی اس سے تو ویڈیو کو لائک کرنا مطلب لیے گا آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا کنفیڈنس بلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ کو آپ کے لیے جتنا ہمارے حد تک جتنا کر سکتے ہیں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ تو کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سو کنفیڈنس مل جاتا ہے آپ کی ویڈیو لائک کرنے سے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دوستوں کو پتا چل سکیں اور جو سپیشلی نیو یوزرز ہیں ان کے لیے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور سپیشلی اپنی دعاوں میں مجھے سپیشلی یاد رکھیے گا کیونکہ دعاوں کی آپ کے ساتھ ضرورت ہے فی الحال مجھے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت